بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پچھلے لیکچرز میں ہم نے سیکنڈ چپٹر نیبر کنٹریز آف پاکستان کمپلیٹ کیا تھا آج ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم اس کے کچھ مین پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو یہ چپٹر جو ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے ایک دوبارہ ایک دفعہ ہم اس کو ریوائز کر لیتے ہیں سب سے پہلے پاکستان کے نیبر کنٹریز کتنی ہیں چار ہیں کون کون سے ہیں چائنہ افغانستان ایران انڈیا چائنہ کے بارے میں ہم نے کیا پڑا تھا چائنہ جو ہے وہ پاکستان کے نورت میں واقع ہے اور سب سے ایک اہم بات کہ چائنہ جو ہے وہ کمیونیس کنٹری ہے اور یہ دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے پریازم اشیاء میں بھی یہ سب سے بڑا ملک ہے پاکستان اور چائنہ کے جو تعلقات ہیں وہ انیس سو پچپن سے قائم ہیں اس میں جو لفظ کمیونیسٹ ہے کمیونیسٹ کنٹری کس کنٹری کو کہتے ہیں کمیونیسٹ کا کیا مطلب ہے اس کے بارے میں میں آپ کو تھوڑا سا explained کر دیتی ہوں کمیونیسٹ لفظ جو ہے کمیونیزم سے نکلا ہے کمیونیزم کس کو کہتے ہیں system of government کو کہتے ہیں یعنی حکومت کا ایک نظام اب کمیونیسٹ کنٹریز کون کونسی ہے یعنی یہ system of government جو ہے یہ کس کس کنٹری میں ہے چائنہ میں کیوبا میں لاوس ویتنام نورس کوریا یہ پانچ ممالک ایسی ہیں جہاں پر سسٹم آف کومیٹ کون سا ہے کمیونیزم ہے اب کمیونیزم کیا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتی ہوں پہلے ہم یہ دیفینیشن دیکھ لیتے ہیں یہ ایک آسان سی دیفینیشن میں نے یہاں پر لکھا تھا کہ آپ کو آسانی سے سمجھا جائے ان کمیونیز سسٹم انٹیویجول پیپل دو ناٹ اون لینڈ فیکٹریز مشینری اس کا مطلب کیا ہے کہ کمیونیز سسٹم ایسے سسٹم کو کہتے ہیں جہاں پر کوئی بھی ایک آدمی کوئی بھی ایک الگ انسان لوگ جو ہیں وہ سمین کے فیکٹریز کارخانوں کے اور یا مشینری کے مالک نہیں ہوتے اس ملک میں گورنمنٹ جو ہوتی ہے ان تمام چیزوں کو کنٹرول کرتی ہے ان کے اونر کون ہوتی ہے گورنمنٹ ہوتی ہے حکومت ان ساری چیزوں کو چلاتی ہے یعنی اس ملک میں جتنے بھی بسنس لوگ کر رہے ہوتے ہیں جتنی بھی فیکٹریز ہوتی ہیں جتنی بھی زمینیں وہاں پر موجود ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ گورنمنٹ کے انڈر ہوتی ہیں یعنی حکومت ان کو کنٹرول کرتی ہے لوگ ان کے مالک نہیں ہوتے لوگ وہاں پر کام کرتے ہیں اور گورنمنٹ جو ہے پھر ان کو ان کی قابلیت یا ان کی ضروریات کے مطابق جو ہے وہ ان کو فائدہ دیتی ہے ان کو بینیفیٹس دیتی ہیں ان کی ضروریات کو پورا کرتی ہیں وہ گورنمنٹ کے پھر ذمہ ہوتا ہے لوگ جو ہوتے ہیں ان چیزوں کے مالک نہیں ہوتے گورنمنٹ ہوتی ہے یعنی کہ وہاں پر تمام لوگ جو ہیں وہ ایکول ہوتے ہیں وہاں پر کام کرتے ہیں گورنمنٹ ان کو پھر ان کے کام کی مطابق ان کی قابلیت کے مطابق ضروریات کے مطابق ان کی تمام پھر ضروریات کو پورا کرتی ہے یعنی وہاں پر کہ اس طرح کہہ کہ وہاں کوئی بھی امیر غریب کا کوئی کونسپٹ نہیں ہوتا وہاں پر کوئی بھی امیر یا غریب نہیں ہوتا تمام لوگ برابر ہوتے ہیں اس کے بعد اب ہم افغانستان کے بارے میں کچھ پڑھتے ہیں کہ افغانستان اور پاکستان جو ہے افغانستان سب سے پہلے جو ہے وہ ایک اسلامی ریاست ہے پاکستان اور افغانستان دو ہزار چار سو تیس کلومیٹر لمبی ایک مشترکہ سرحد وہاں پر ہے جس کو ڈیورن لائن کہتے ہیں ایک اور بات پاکستان افغانستان جو ہے وہ مکمل زمین کا آہاتہ کرتا ہے زمین کو کور کرتا ہے اب اس لائن کا کیا مطلب ہے افغانستان is entirely covered by land اس کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان جو ہے وہ چاروں طرف سے خشکی سے گھیرا ہوا ہے اس کا کوئی ساحل سمندر نہیں ہے یہ اس لائن کا مطلب ہے اسلامی ریپبلک آف ایران ایران کے متعلق ہم نے کیا پڑھا ہے کہ یہ پاکستان کے ویسٹ میں واقعہ ہے اور یہ بھی ایک مسلم کنٹری ہے پاکستان اور ایران کے جو تعلقات ہیں وہ بہت پرانے ہیں بہت مثالی ہیں اسی طرح ایران ان ممالک میں سے ایک ملک ہے جس نے پاکستان کو شروع میں تسلیم کیا تھا ایران اپنی پیٹرولیا مصنوعات کی وجہ سے بہت مشہور ہے اس کے بعد ہم نے انڈیا کے بارے میں پڑھا تھا انڈیا کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ پاکستان کے ویسٹ میں واقعہ ہے انڈیا جو ہے یہ ایک ملٹی ریلیجن سٹیٹ ہے یعنی کہ کسیر مذہبی ریاست ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ وہاں پر تمام مذہب کے لوگ انڈیا میں رہتے ہیں جیسے کہ یہاں پر ہندو بھی رہتے ہیں مسلم بھی رہتے ہیں ذکر بھی رہتے ہیں پریسٹینز بھی رہتے ہیں اس لیے اس کو ملٹی ریلیجن سٹیٹ کہا جاتا ہے واقعہ اور تھرپار کر دو راستے ہیں انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں اور انڈیا اور پاکستان نے تین جنگیں لنی ان تینوں جنگوں کی جو ایک میجر ریزن ہے ان کے ایک اصل وجہ جو ہے بڑی وجہ کیا ہے جمعو اینڈ کشمیر ہے اب اس کے بعد ہم اس کی ایکسرسائز کرتے ہیں ایکسرسائز میں سب سے پہلے ہم آنسر قویسٹنز کرتے ہیں پہلا قویسٹن کیا ہے پاکستان کے ہمسائیہ ممالک کے نام لکھیں ہمسائیہ ممالک ہیں چائنہ، افغانستان، ایران، انڈیا سیکنڈ کسٹن ہے پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں جو جنگیں ہوں ہیں ان کی وجہ کیا ہے اصل وجہ بڑی وجہ جنگوں کی کیا ہے پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں جو جنگیں لڑی گئی ہیں ان کی وجہ کیا ہے جمعو اینڈ کشمیر ہے پاکستان اور افغانستان کے دو ہزار چار سو تیس کلومیٹر لمبی مشترکہ بارڈر ہے باؤنڈری ہے سرحد ہے جس کو دیورینڈ لائن کہا جاتا ہے اس کے بعد انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں دو راستے کون سے ہیں واہکا اور تھرپارکر دو راستے ہیں پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں ایران کیوں مشہور ہے ایران اپنی پیٹرولیوم مسنوات کی وجہ سے مشہور ہے